قرآن و حدیث کی روشنی میں درجال حضر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے درجال کا جو کر ہوا تو آس علیہ السلام نے فرمایا لوگ تین گروہ میں تقسیم ہوں گے ایک گروہ درجال کی پیاری کرے گا ایک گروہ اپنے ابا اجداد کی سرزمین میں گھاس اگنے کی جگہ ہوگا اور ایک گروہ نیر فراد کا کنارہ اختیار کرے گا درجال ان سے اور یہ درجال سے قطار کریں گے یہاں تک کہ مسلمان شام کی مغرب جانی جمع ہو جائیں گے پھر اس طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جس میں تیز رفتار گھوڑے پر ایک فت سوار ہوگا پھر وہ قطار کریں گے اور کوئی بھی فت پیچھے نہ ہٹے گا پھر حضر سیدنا مسیر رضی اللہ عنہ نظور فرمائیں گے اور درجال کو قتل کر دیں گے اس کے بعد یہ جوج مجوج نکلیں گے اور زمین میں پھیل کا فساد کریں گے پھر حضر سیدنا عبداللہ بن مسیر نے یہ آیات مبارکہ کلاوت کی کہ ہر وہ بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے پھر اللہ پاک ان پر کیڑے بھیجے گا ان کے کانوں ناکوں میں داخل ہو جائیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے ان کی لاشوں سے زمین بدبودار ہو جائے گی زمین پر بچنے والے بارگاہ الہی میں اس بدبود سے نجات کے لیے گر گڑائیں گے اللہ کریم ان پر بائش بر سائگ اور زمین کو ان سے پاک کر دے گا پھر ایک تھنڈی ہوا بھیجے گا یہ ہوا روئے زمین پر موجود ہر مسلمان کے لیے کافی ہوگی یعنی انہیں موت آ جائے گی پھر بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی زمین اسمان کے درمیان ملک الموت سور کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس میں سور پھونکیں گے جسے تمام مخلوق مر جائے گی سوائے اس کے جسے رب کریم چاہے پھر وہ دوبارہ سور پھونکنے کے لیے درمیانی عرصے میں اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا اس دوران زمین میں کوئی آدمی نہیں ہوگا مگر اس کا اتنا ہی نشان بچا ہوا ہوگا جو رب کریم نے بچایا پھر عشق کے نیچے سے پانی بھیجے گا جو مادہ تولیت کی طرح گاڑا ہوگا اس پانی سے لوگوں کے گوشت اور جسم یوں اگیں گے جیسے چشمے کے پانی سے سرزمین رکتا ہے پھر حضرت سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیات لاوت فرمائی ایمان مالو اللہ ہے جس میں بھیجی ہوایں کے بادن اُبھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مددہ شہر کی طرف رموان کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ کو فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے یوں ہی حشر میں اٹھانا ہے پھر ایک فشتہ سور کے لیے زمین و اسمان کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس میں سور کھنکے گا تو ہر روح اپنے جسم کی طرف چلی گی اور اس میں داخل ہو جائے گی چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور رب العالمین کے حضور ایسے حاضر ہوں گے گویا ایک ہی آدمی آ رہا ہو اللہ کریم مخلوق کے سامنے اپنے شان کے لائف ظاہر ہوں گا اور ان پر تجلی فرمائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بھی پوچھتی تھی اسے بلند کر دیا جائے گا اور اس کے بچاری اس کے پیچھے چلیں آئیں گے یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم پانی کے خواہش رکھتے ہو وہ کہیں گے ہاں چنانچہ سراب کی صورت میں جہنم انہیں دکھائے جائے گا پھر صدی اللہ بن مسعود اور جلالانہ نے یہ آیات تلاوت فرمائے اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے پھر ایسائیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے مسیح کی ان سے بھی کہا جائے گا کسی اور کو پوچھتا ہوگا پھر حضر صدی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے پھر مسلمان گزریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ کریم کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں ایک دو ماتبہ چھڑک کر پھر بھی پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے مسلمان کہیں گے ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے تھے پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے سبحان اللہ جب وہ ہمیں دیدار کر رہیں گے تو ہم پہچان لیں گے چنانچہ رب کریم اپنی ساتھ ظاہر فرمائے گا تو ہر مومن صدح ریز ہو جائے گا منافق باقی رہ جائیں گے ان کی پشتوں ٹکنے کی طرح ہو جائے گی وہ صدح نہیں کر سنگیں گویا ان کی پشتوں میں سلافیں ہوں گی پھر مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے تو فرمائے گا تم صدح کی طرف بلائے جاتے تھے اور تم اس حکم کا پورا کرتے تھے پھر اللہ پاک پھر صراط بچھانے کا حکم دے گا تو پھر صراط دوزق پر بچھا دیا جائے گا لوگوں کا پہلا گروہ اپنے عمال کے مطابق بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا پھر لوگ ہوا کی طرح گزریں گے پھر پرندے کی طرح اور پھر تیز رفتہ چھپائیوں کی طرح گزریں گے اے اللہ تُو نے مجھے سست رفتہ کر دیا اشارت فرمائے گا تجھے تیرے اماں نے سست کر دیا تو شفاعت کا آزن دے گا تو سب سے پہلے شفاعت کرنے والے رضا سیدنا جبریل علیہ السلام ہوں گے اور پھر رضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام رضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر جو سے تمہارے نبی علیہ السلام شفاعت کرنے کھڑی ہوں گے آپ کے بعد کوئی شفاعت نہیں کرے گا وہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ کریم نے آپ سے یوں وعدہ فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے کوئی جان ایسی نہیں ہوگی جو جنت کے ٹھکانے اور جنب کے ٹھکانے کی طرف نہ دیکھ رہی ہو پس فرمائے گا کہ کاش تم عمل کرتے وحسد کا دن ہوگا جہنمی جنت میں موجود گھر دیکھے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم عمل کرتے تو یہ تمہارے لئے ہوتا جنت جہنم میں موجود گھر کو دیکھیں گے تو ان سے فرمایا جائے گا کہ اگر اللہ پاکہ فضل تم پر نہ ہوتا تو تمہارے لئے یہ ہوتا پھر فرشتہ انبیاء شہادہ سالحین اور مومنین شفاعت کریں گے تو اللہ کریم ان کی شفاعت قبول فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ نشاء فرمائے گا کہ انہیں سب رہم کرنے والوں سے بڑھ کر رہم کرنے والا ہوں چنانچہ رب کریم اپنی رحمت سے اس مقدار سے زیادہ لوگوں کو جھنم سے نکالے گا جتنے تمام لوگوں کی شفاعت سے نکالے گئے تھے حتیٰ کہ جس میں کچھ بھی بھلائی ہوگی اسے جھنم میں نہیں رکھا جائے گا حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے چار کا اقدہ بنا کا کہا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چار انگلوں سے اقدہ بنایا پھر فرمایا جس کا آیات میں ذکر ہے تم ان میں سے کوئی بھی بھلائی پاتے ہو جب اللہ پاک چاہے گا اب جہنم سے کوئی بھی نہ نکلے تو وہ اہل جہنم کے چہروں اور رنگوں کو بدل دے گا چنانچہ مومنین اپنے سے ایک شفظ آئے گا شفاعت کا سوال کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جو مسلمان جسے جانتا ہوں اسے جہنم سے نکالے وہ شخص آکا جہنم میں دیکھے گا مگر کسی کو پہچان نہیں سکے گا ایک دوزے کی اس مردے کو دیکھا بکارے گا اے فلان میں فلان شخص ہوں یہ سنکا وہ جنتی شخص سے کہے گا کہ میں تجھے نہیں جانتا پھر جہنم میں کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو دوزے سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے یہ کریں گے تو ہم ظالم نہ رب فرمائے گا دوزے کارے پڑے رہو اس میں میں مجھ سے بات نہ کروں اللہ پاک جب یہ شاتھ فرمائے گا تو ان پر جہنم کو بند کر دیا جائے گا پھر سے کوئی بشر نہیں نکل سکے گا